ہم موڈی جی کو ہم موڈی جی کو لانے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں انہیں انہیں حرکتوں کی وجہ سے اچھے دن آنے پا رہے ہیں اس دنیا میں ترہ ترہ کے جانور ہیں کتہ گینڈہ سور گدھا کوہ اور بڑھوے دلال تھوڑی مریادہ رکھئے لیکن آج ہم جس جیو کی بات کرنے والے ہیں اسے انبخت کہا جاتا ہے کچھ لوگ اسے گوور بخت کچھ لوگ اسے سور بخت اور کچھ لوگ ایسے ناموں سے بھی بلاتے ہیں جو کہ یہاں لیے نہیں جا سکتے تو چلے شروع کرتے ہیں ساتھ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انبختوں کے اوریجن کی انبخت آئے کہاں سے ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے سالوں پہلے ساور کر نام کے گوبر سائنٹس نے ہندو مسلم کا وائرز بنایا اور اسے فیلا دیا اس وائرز نے کئی لوگوں کا دماغ خراب کر دیا اور یہی لوگ جن کا دماغ خراب ہو گیا دیرے دیرے ان کی تعداد بڑھتی گئی اور انہیں آج کل انبخت کہاں جاتا ہے یہاں تھا کہ کورونا کو بھی آج ہم لوگوں نے اس پہ کھیر اور پوڑی چڑھا ہے ہم نے کہا کورونا سانت ہو کورونا سانت ہو کیا تیری موسی کا لونڈا ہے کورونا بیماری ہے وہ ایک گایے کا گوبر جو ہوتا ہے وہ کوہنور ہیرے سے بھی جیدا مہنگا ہوتا ہے دیان رہے ایک انبخت بلکل انسانوں کی طرح ہوتا ہے اس کی دو آنکھیں دو کان ایک مو ایک ناک اور ایک لمبی سی زبان ہوتی ہیں لیکن یہ ایک انبخت کا دماغ ہے اور ایک عام انسان کا دماغ ہے اب بات کرتے ہم انبختوں کے کھانے پینے کی آخر انبخت کھاتے کیا ہے جہاں پر ایک عام انسان دال چاول روٹی اور کچھ لوگ نونویج ہوتے ہیں وہ مٹن چکن بھی کھا لیتے ہیں وہی پر انبخ گوبر کھانا، گاو مطر پینہ، تلوے چاٹنا، تھوگ چاٹنا اور کئی ایسی گندی گندی چیزیں کھانا اور پینہ پسند کرتے ہیں ایک ہنسک پشو نہیں ہونا چاہیے گائے سے ملنے والے پنچگو کا ایک ایک حصہ مانا جاتی کے لیے بڑا قیمتی ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے دیکھئے اگر ہم گائے کے گوبر کی بات کریں تو میری ممی تو ایک آشی کے ورد پہ ہمیشہ گائے کا گوبر لیتی تھی یہ دیکھئے ایک چمس گوبر اگر ہم ایک چمس گوبر کھا لیتے ہیں تو ہمارا تن من پویتر ہو جاتا ہے ہماری آدمہ پویتر ہو جاتی ہے اور یہ اگر ایک بار ایک طرح سے ہمارے گھر میں چلا گیا تو پورے شہی کو شد کر دیتے ہیں جنتا کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے اس پرکار کی بچکانہ باتیں کسی کے گلے نہیں اترتی لوگ مجا گوڑا گندے گو ماترم کچھ سینسز بات کی ما اب بات کریں ایجوکیشن کی یعنی کہ اندبک کتنے پڑے لکھے ہوتے ہیں جہاں پر ایک عام انسان کسی بھی یونیورسٹی سے ڈگری کر سکتا ہے کشمیر یونیورسٹی ہو جائپور یونیورسٹی ہو ڈیلی یونیورسٹی ہو وہی پر اندبک صرف اور صرف ورشب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے آتے ہیں بہرحال آپ کو وارٹس اپ سے گیان ملتا ہے کی نہیں بہت ملتا ہے میں وارٹس اپ اور بہت سب دیکھتا ہوں یہ سب دیکھتا ہوں اور ویسے آپ نے پڑھائی کہاں سے کیے اور کتنی کیے ہم تو کسی نگر سے ہی کیے ہیں کتنی پڑھائی بھی کام کر لیا تو اس میں وارٹس اپ اندبک سکتا ہے پوش گریجویشن کر رہے ہیں ہاں ہائے ایسا ہے جنکاری تو بڑھانا ہی جروری ہے اچھا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں پڑھائی میں جو گیان آپ کو نہیں ملا وہ وارٹس اپ سے مل رہا ہے جو ہم کبھی سب نے نہیں سوچ سکتے کہ ہماری اتنی کم ایڈیوکیسن میں اتنا جانکاری ہو جاتی وہ اس سے ہم موبائل سے کر لیتے ہیں وارٹس اپ کے مادہم سے اب ایڈیوکیسن کی بات آ ہی گئی ہے تو اب ہم سبجکٹس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بھوبر بختوں کی انگلیش کی بات کرتے ہیں ایڈیوکیسن کی بات کرتے ہیں ایڈیوکیسن کی بات کرتے ہیں یہ ہی نہیں گوور بختوں نے تو سائنس میں اتنی ترقی کر لیا ہے کہ انہوں نے کرونا کا علاج بھی ڈھونڈ لیا ہے آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجے خود سرکار سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ ایئر پوٹو پہ سراب کی دکانیں ہٹا کر کے گوھ موتریں رکھئے گوبر رکھئے جو بھی باقبیریت سے آتا ہے سب کو گوھ موتر پیلان آنے بارے کریے بسواس بھی بہت بڑی چیز ہے میں نے گوھ موتر سے اور پنچگوھے سے بنی اوشدیوں سے اپنے کو ٹھیک ہے اپنا کینسر ٹھیک ہے کیا بات ہے ہم ان کے اوپر ایسے ہاتھ گھماتے ہیں اُلٹے کرم میں ہاتھ گھماتے ہیں تو ہمارا بی پی ٹھیک ہوتا ہے یہ امرت ہے یہ سائنٹیفک ہے گلت کہہ رہی ہو گیا کون ہی ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ تو صرف کرونا وائرس کا علاج تھا گوبر بکتون نے تو سائنٹ میں بہت ترقی کر لی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے آپ پسووں میں گائے ایک ماتر ایسا پسو ہے جو اوکسیجن لیتا ہے اور جو چھوڑتا ہے وہ بھی اوکسیجن ہے کیول ایک پسو ہے اب سائنٹ کی بات ہو ہی رہی ہے تو چلو بھائیال جی پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں مور کبھی بھی مورنی کے ساتھ سیکس نہیں کرتے مور اپنے آسوں کو سے ڈالتے ہیں اور مورنی ان کے آسوں کو چک کر گربتی ہوتی ہے اچھا اچھا سائنس بہت ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کی وہ آزادی نہیں تھی وہ بھیگ تھی اور جو آزادی ملی ہے وہ دو ہزار چودہ میں ملی ہے چکر میں کھتے نینی آنوے سال کی لیج پہ ہاں یہ جو آزادی ہوئی ہے یہ نینی آنوے سال کی لیج پہ رہے بھارت کمپلیٹلی آزاد نہیں ہے یہ بریٹس کراؤن نے بھارت کو نینی آنوے سال کی لیج پہ دیا ہوا یہ کمپلیٹلی آزاد نہیں ہے بھارت اور یہ بھی کانگریس والوں کی ہی دین ہے جو ہے ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو آرے آرے یہ تو ہو گا ہسٹری کی چلے ہم تھوڑا بہت جنرل نولیج کی بات کرتے ہیں گوبر بختو کی جنرل نولیج کیسی ہوتی ہے ہم لوگ چائنا کا بھروت کر رہے ہیں چائنا میں جو گھٹنا ہوا لڈاک میں اس کا بھروت میں ہم لوگ یہ ریلی نکلے ہیں اور چائنا کا جو پذن منتری ہے کین جون چائنا کا جو پذن منتری ہے کین جون کتنی بار کہا سستے نشب مت کیا کرو مت کیا کرو اس کا ہم پتلا ہم لوگ کتلا جلائیں گے ابے سالے بھکتی اور پاگلپن میں ادھیک انتر نہیں ہوتا سانسارک درشتی سے دیکھو تو بھکت پاگل ہی جیسا دکھائی دیتا ہے اب بات کرتے ہیں گوبر بکتوں کے ریلیجن کی ویسے تو گوبر بکت خود کو ہندو کہتے ہیں لیکن انہیں ہندوزے میں کچھ نئے بھگوان ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہمارا موڈی بھگوان ہے اور امیسہ بھگوان ہے اور موڈی رام اور امیسہ کریسڈ اور دیز میں جنم لے لیا وہ بھی رام کے ادھر ہیں کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کھر آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر و سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ہاں اگر کسی گوبر بکت نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہو تو مہربانی کر کے گصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے چل برو چل یار انجوائی کرو یار تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ